موسیقی ہاں تو بھائیو آج میں آپ کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ حسانی سے کسی بھی کپوتر میں نر اور مادی کا پتہ لگا سکتے ہیں پہلا طریقہ جو تقریباً 80% لوگوں کو پتا ہے جس میں سے 50% لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ طریقہ بالکل درست ہے اس ویڈیو میں میں اس طریقے کو بھی غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا دوسرا طریقہ 50% لوگوں کو پتا ہے جو 50% کی حد تک ہی ٹھیک ہے اور تیسرا طریقہ جو ان تینوں میں سے سب سے بہتر طریقہ ہے جو 80% تک کامیاب ہو جاتا ہے اب میں نے 80% کیوں کہا یہ آپ کو آگے جا کے پتا چل جائے گا اور یہ تینوں طریقے ہم چار الگ الگ کپوتروں پر کر کے دیکھیں گے دو فی میل ہیں دو میل ہیں اس میں سے ایک میل تھوڑا عمر میں بڑا ہے پہلا طریقہ کر کے دیکھتے ہیں یہ ایک فی میل کپوتر ہے اس پہ ہم چیک کریں گے پہلا طریقہ اپنے ہاتھ کی پانچ گلیاں کھولیں اس کی چونچ کا نچلہ اس ساتھ پہ رکھیں اور اس کو الٹا کرتے ہیں اگر یہ پانچ یا شہ سیکنڈ کے اندر اٹھ جاتا ہے تو یہ میل ہے اور اگر نہ اٹھے تو یہ فی میل ہے اب دوسرے کپوتر پہ کر کے چیک کرتے ہیں یہ ایک میل کپوتر ہے دوبارہ وہی چیز کریں گے ہم اس کی چونچ کا نچلہ اس ساتھ پہ رکھ کے اس کو الٹا کریں گے دیکھیں دیکھیں اب دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اٹھ گیا اٹھ گیا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ طریقہ بلکل درست ہے تو میں نے کیوں کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے اب یہ ایک اور میل کے اوپر میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں یہ تھوڑا عمر میں بڑا کپوتر ہے اب یہ دیکھیں دیکھیں نہیں اٹھ رہا ایک اور فیمیل پہ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس طریقے کو کیوں غلط کہا تھا سیدھی سی لوجک ہے جوان کپوتر فورن جمپ کر دے گا مگر جو زیادہ عمر کے کپوتر ہوتے ہیں ان میں جان نہیں ہوتی وہ جمپ نہیں کر پاتے اب آتے ہیں تیسے طریقے کے اوپر یہ فیمیل کپوتر ہے میں دیکھاتا ہوں اس کی دم کے نیچے حصے پہ جب آپ پر وغیرہ اٹھائیں گے تو ایک بیٹ سی بنی ہوگی ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سے کہ یہ 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 دیکھیں دیکھیں آپ کو دو بیٹے بنی ہوگی ہوگی اب اس کی کیا لوجی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فیمیل کی جو بیٹ ہوگی وہ چھوٹی ہوگی جبکہ میل کی بڑی ہوگی مگر اور دو تین کپوتر اوپے ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو اب ہم اسے ایک میل کے اوپر کر کے دیکھیں گے اس کی پر اٹھائیں گے اور بیٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی بھی بیٹ فیمیل جیسی ہے نہ زیادہ بڑی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے بھائیو اس طریقے کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹ والا طریقہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو میں نے اسی ویڈیو میں اس کو بھی کور کر دیا یہ دیکھیں یہ اس کی بیٹ تھوڑی بڑی ہے یہ کیوں بڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ کپوٹر عمر میں بڑا ہے اس وجہ سے اس کی بیٹ یا آپ کہلے کہ ایک طرح سے یہ میل ٹائپ ہوتا ہے اب اس کو ایک فیمیل پہ بھی کرتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی ہے بیٹ اس کی دیکھ رہے ہیں آپ کو تو بہرحال اس طریقے کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کبھی کبھی یہ طریقہ غلط ثابت ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو لگتا ہے یہ طریقہ بلکل درست ہے تو بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی میں نے آپ کو دکھایا ایک نئی چار کبوتروں پہ کر کے آگے آپ کے خود مرضی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو کا تیسرا اور آخری طریقہ جو سب سے بہتر طریقہ ہے تو آپ اس کبوتر کو الٹا کیجئے اس کی جو جور ہوتی ہے مطلب دو ٹانگوں کے بیچ میں دو اڈیا ہوتی ہے جس میں گیپ ہوتا ہے اب اس میں کیسے پتا چلے گا یہ دیکھیں فی میل کی جور میں زیادہ گیپ ہوگا جبکہ میل کی جور میں تھوڑا کم ہوگا آپ میری انگلی دیکھ سکتے ہیں گیپ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اب یہ طریقہ میں ایک میل کے اوپر کر کے دکھاتا ہوں الٹا کیجئے اس کو دو ٹانگوں کے بیچ میں اٹی ہوگی یہ میری اس والی انگلی کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل مطلب نہ ہونے کے برابر گیپ ہے اب یہ طریقہ ایک اور میل کے اوپر کر کے دیکھتے ہیں الٹا کیجئے اس کو یہ دیکھیں اس کے اٹی یہ رہی اس کے اٹی یہ دیکھیں اس کا بھی نہ ہونے کے برابر گیپ ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور فی میل پر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کا آپ کو گیپ محسوس ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں دو اڈیا کے بیچ میں یہ دیکھیں اس کے جور میں کتنا گیپ ہے آپ کو خود ہی محسوس ہو رہا ہوگا تویورس یہ ہے میں نے تیسرا جو طریقہ ہے میں نے اس وجہ سے اس کو اسی پرسن کہا تھا کیونکہ کبھی کبھار فی میل کی جو جوڑ ہوتی وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بریڈنگ بھی نہیں کر پاتی اور میل کی بھی ٹوٹ جاتی ہے سانوں میں بھی خواجہ سرہ ہوتے ہیں تو اسی طرح جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں میل میل کے جوڑے لگتے ہیں فی میل فی میل کے جوڑے لگتے ہیں آپ اگر اس شوق میں پرانے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا زیادہ اس میرا کام تاب تک نولیج پہنچانا اب آپ کا کام ہے اس نولیج کو آگے پہنچانا سو گائی شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیا آپ میری بات سے کتنے سہمت ہے ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں